جانا چاہیں گے آپ سے کیونکہ یہاں پر پرو لانگ جو ہے کوویڈ ڈائنٹین چلا اور اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں منٹل سٹرس کافی زیادہ لوگ کو ہے تو اس کے لیے ڈاکٹرز ایڈوائز کیا رہے گی اور جو منٹل ہیلتھ سے ملجونج رہے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو منٹل ہیلتھ ایشیوز ہو رہے ہیں تو ان کو ہمیشہ ایک سپیشلس کے پاس آنا چاہیے کنسلٹ کرنا چاہے وہاں پہ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو لائف کا ایک دستور ہے کہ کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہے ہر ایک چیز ٹیمپریری ہے اگر آج دن خراب ہے تو انشاءاللہ کل آگے جا کے اچھا ہی ہوگا تو یہ اس منٹلٹی کے ساتھ زندگی کو دیکھنا چاہیے اور میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا کہ کوئی انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو سٹرس نہیں ہو ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے اپنی طریقے کا سٹرس ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم مگر ہوتا ہے تو مگر ہر ایک چیز ہر ایک انسان کو ریزلینس سے قوت سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اس تکلیف سے تاکہ آگے جا کے اس کی زندگی اچھی سے گزار سکے اور دوسری چیز ہے جب بھی کسی انسان کو یہ تکلیف ہو تو اس کے فیملی میمبر اس کو چاہیے جو اس کے ساتھ سٹیگما ریلیٹڈ ہے اسے دور رہنا چاہیے اور ایک سپیشلس کے پاس لے کے جانا چاہیے ایک پیشنٹ کو تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے جو ایسے پیشنٹ سے جیسے دپریشن ہے یا منٹل ہیلپ میں جو گری پڑے ہیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے ہر ایک اسے جونج رہا ہے تو جو سہمت لوگ بھی ہے وہ بھی کافی زیادہ اسے متاثر ہوئے ہیں تو شورٹ ویس آف ہوم ریمیڈی کیا ہے اس لیے لوگوں کو کیا ترتیب جو ہے دینی سب سے بیسٹ ہے کمیونکیشن جتنا ایک انسان بات کرے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے رادر دین ہم گیجٹس یوز کرتے ہیں موبل کے ساتھ ہی رہیں گے یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یا موویز جو بھی ٹی وی ان کا بھی امپورٹن رول ہے مگر جو اپنا وہ کمیونکیشن ہوتا ہے ایک انسان دوسرے سے بات کرے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا ہے جو بھی جب سے لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو بہت لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو جو ہوبیز وہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے جیسے کسی کو انڈور گیمز کسی کو آوڈور گیمز وہ کھیلے جیسے بچے ہوتے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے ان کے ساتھ ان کو ان کو انوالو کرے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز میں جو بزرگ ہے جن کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ نیگلیکٹیڈ ہے ان سے ہم باہر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بیزی بھی رہتے ان کو بھی انوالو کرے ان سے بھی گل ملے اگر یہ سب کچھ کر سکتے تو اس کی وجہ سے جو گھر کا ماحول بہت ہی کنڈیوسی ہوگا بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے پھر جو منٹل ہیلتھ ہے بہترین رہتی ہے تو کچھ دنوں سے یہ بھی خبریں موصل ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمر کے جو بچے ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک دیکھا گیا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ سکول بند ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ بچے جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوگئے ہیں دیکھیں جب سے سکول بند ہوا ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے رہتے ہیں وہ سب سے مین ان کا کمپلینٹ ہوتا ہے کہ ایک بچہ بہت ہی اچھا تھا ہر ایک چیز مانتا تھا مگر کچھ ٹائم سے چھ مہنیوں سے ایک سال سے وہ اب نہیں مانتا ہے ایریٹیبل ہو گیا ہے بہت ہی ایروگنس ایروگنس سے وہ ایکٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو سکول ٹائم ہوتا تھا جو مین ٹائم ہوتا ہے دن کا چھے سے آٹھ گھنٹے وہ اپنے دوستوں میں ہوتا تھا کھلنے میں گزارتے تھے پڑھائی میں گزارتے تھے مگر ابھی جب سے لاکڈاؤن ہو گیا وہ ایک ہی چار دیواری میں وہ ہی تین چار لوگوں کے ساتھ رہ پاتا ہے وہ اور اس کی وجہ سے جو سکرین ٹائم ہو گیا وہ زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی ایریٹیبلٹی بہت زیادہ ہو گی تو وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے دوسرا جو آپ نے ہارٹ اٹیک کی بات کری اس میں میں مانتا ہوں ون آدھا فیکٹرز جو ڈرگ ابیوز ہے جو بھی وابا کی طرح اگر میں بولوں گا وابا کی طرح فیال ہے مجھے نہیں لگتا ہے غلط ہے وہ تو اس کی وجہ سے بھی جو اوڈوز ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تیسرا جو اگر ہم ینگ ایڈلٹس کی بات کریں جو پریویٹ سیکٹرز میں کام کرتے تھے انہوں نے بہت انہیں اپنے جابز کھو دیئے وہ کشمیر میں نہیں پورے ہندوستان میں بھی اور پورے دنیا میں ایسا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سٹرس لیول بڑھ گیا ہے تو انفیکٹ اس کی وجہ سے پھر جب سٹرس بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی باڈی میکنزم ہوتا ہے وہ سارے ڈیٹیوریٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو دکس اب آخر میں کیونکہ یہاں پر ہر ایک بال بچے والا آدمی ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ ابھی ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہے کیونکہ کافی سالوں سے وہ اس میں جونج رہا ہے ابھی لاکڈاؤن چل رہا ہے تو کافی زیادہ منٹل سٹرس ہم نے بچوں میں بھی دیکھا ہے تو ڈاکٹرز ایڈوائز کیونکہ آپ سیکرٹریٹ سے سب سے ایمپورٹن چیز میں بولوں گا کہ بچوں کے ساتھ جتا آپ ٹائم سپینڈ کرے بہت ہی زیادہ اچھا ہے جیسے کوئی فادر یا مادر جو پورا دن باہر رہتے ہیں شام کو ایٹلیس پانچ سے دس منٹ سے بات کریں کیا کیا آپ نے دن بر کیسے کیا کون سا چپٹر کمپلیٹ کیا تاکہ ان کو بھی لگے کہ کوئی تو سپروائز کر رہا ہے ان کو اور جیسے اگر ہم ان کو موبائل دیتے ہیں وہ بھی انڈر سپرویجن ہونا چاہیے وہ بھی بہت ایمپورٹن چیز ہے تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کوئی چینل لگاتے ہیں کوئی یوٹیوب پہ یا کوئی بھی وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جاتا ہے تو بہت گلت طریقے سے بھی یوز ہو سکتا ہے تو وہ بہت ایمپورٹن چیز ہے اور بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں ایسا نہیں کہ ابھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی بہت سٹریس ہے اس کی وجہ سے ان کی بھی پیشنس کام ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹ جاتا ہے بچے پہ یا گسا کرتے ہیں تھوڑا سا وہ کم کرنا ہے اور جتنا آپ ٹائم سپنڈ کریں بچے کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر اگر دیکھیں گے آن لائن جو کلاسز دیے جاتے ہیں موبائل ایڈکشن کافی زیادہ بچوں میں بڑھ گئی ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے کیا آن لائن کلاسز ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے دیکھا کہ آن لائن کے بغیر بھی یہاں پر پرائیوٹ ٹیٹرز ہے کیا وہ بہتر رہتا ہے کہ آن لائن کلاسز بھی بہتر ہیں بڑا وہ روبوٹک لگ رہا ہے کہ کوئی ہے وہ بتا رہا ہے اور وہ پورا ہے نا وہ میٹیریلیسٹک لگ رہا ہے ایس کمپیٹرز جب بچے ایک ہی کلاس میں ہوتے تو پھر ان کو کوئی سپروائز کرتا تھا اتنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپتمالوجس سے بھی بات کریں تو بہت خامفور ریڈیشنز ہوتی ہے موبائل کی جو آنکھوں پر ایکٹ کرتا ہے تو میں اگر ابھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی آن لائن کا ابھی جو آپ بول رہے تھے کہ ان پرسن کلاسز سٹارٹ ہوئے مگر ایٹ پیریفری ہے بہت ہی کام ہے تو ایٹ لیسٹ وہ تی وی پہ اپنی کلاسز دیں جو بہت ہی دور رہتا ہے اور اس کی ریڈیشنز کمپیٹریٹیولی کام رہتے ہیں کیونکہ جو موبائل ہے وہ بہت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے تو وہ ایڈکشن پہ بھی ہے اور آنکھوں کی لائٹ پہ بھی امپیٹ پڑتا ہے اس سے